ذرا رکھی اگا یہ کل رات آپ فرحاد سے کھڑی کیا باتیں گریں گے ارے عشد بھائی آپ کو نہیں پتا یہ فرحاد کی خالہ ہیں ارے بھابی کیا ہوا آپ ٹھیک ہیں پانی بلاؤ پانی بلاؤ یہ پرحاد کی خالہ ہیں تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ وفا کی ماں ہے جیہاں سکر کس نے رکھا انہیں کام پر میں پوچھو کس نے رکھا انہیں کام پر بولو میں نہیں رکھا چاہ تم جانتی تھی کہ یہ وفا کی ماں ہے اصر میری بات بولو ہاں یا نہ نہیں لگتا ہے پاگل ہوگا تم سب لوگ پاگل ہو چکی ہو وفا کی ماں وفا کی محبوب سب کے سب تو اس گھر میں پہنچ گئے ایسا کرو وفا کو بھی ڈھونڈ کر یہی لے کر آ جاؤ کیوں سیر جب یہ لوگ ہمارے ساتھ رہ سکتے تو وہ کیوں نہیں رہ سکتی ہے چلیے بتائیے آپ بتائیے مجھے کہاں ہے آپ کی بیٹی آپ تو جانتی ہیں اچھی طرح کہاں ہے آپ کا شہر اس کو بھی یہاں پر لے کر آجئے بولے جواب دیں چھپ کیوں گھڑی آپ اسد نفیسہ آنٹی کا وفا سے اب کوئی تعلق نہیں ہے وہ اس وقت اکیلی ہیں بے سہارا ہیں اور اہا سوال وفا کا تو نہ ہی وہ اکیلی ہیں اور نہ ہی بے سہارا دوسروں کے حق پہ قبضہ کر کے عیش کی زندگی گزاری ہے اور اپنی ماں کو لیوارسوں کی طرح چھوڑا گیا تم اپنی ہمدردیاں اپنے پاس رکھو سنینا اور اگر تمہیں ہمدردی کرنے کا اتنا ہی شوق ہے نا تو بیچاری سہر کے ساتھ کرو سننے سب لوگ یہ یہ عورت یہاں اس گھر میں نہیں رہ سکتی اس کا حساب کریں اور اسے چلتا کریں یہاں سے ان دور تکی کے لوگوں کی بھلائی کا ڈھیکہ نہیں لیا وہاں اور بات سنیئے جس دن بھی آپ کی بیٹی میرے سامنے آگئی نا تو میں اپنے بھائی کے ہر سخم کا حساب لوگا سمجھئے آپ اپنا سمان باندھئے اور یہاں سے دفع ہو جائیے عصد بھائی بس میں سم بس انسان ہو انسان بن کے رہو فرشتہ بننے کی ضرورت نہیں ہے اور کان کھول کر سنیے آپ سب لوگ آج کے بعد اگر اس گھر میں کسی نے بھی واوا کا ذکر بھی کیا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا میں بتا رہا ہوں موسیقی موسیقی